اردن تو ویسے بھی ارز شام میں ہے تو ساری یہ ارز شام نبیوں کی سرزمین ہے لیکن چونکہ میں گیا تھا حضرت شویب علیہ السلام کی مذارت اور حضرت شویب علیہ السلام وہی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوسر تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی دفعہ جوڈن آئے تو انہوں نے حضرت شویب علیہ السلام سے ملے تو حضرت شویب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تم آٹھ سال تک میری بکلیاں چراؤ گے تو میں اپنی بڑی بیٹی کی شادی تم سے کروں سالانکہ دو نبی تھے لیکن اس وقت بھی یہ مویدہ تیپ ہے اگر پورے آٹھ سال موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شویب علیہ السلام کی بکلیاں چرائی ان کے گھر میں رہے تو پھر حضرت صفورہ علیہ السلام کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور حضرت شویب علیہ السلام کی مزارت میں دو دفعہ گیا ہوں اور اس سے وادی کو وادی شویب کہتے ہیں تو یہ ادھر ہے ایک دوسرا حضرت عیوب علیہ السلام تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ ان میں سبر بہت تھا صبر کے پیغمبر تیزم حضرت عیوب علیہ السلام تو حضرت عیوب علیہ السلام ہی جورڈن میں پیدا ہوئے تھے اور میں ان کے گھر بھی گیا تھا اور آگے یہ چیز کو ہزاروں سال گزر چکی ہیں تو حضرت شویب علیہ السلام کا حضرت عیوب علیہ السلام پیدا ادھر میں ہوئے تھے اور ان کا جو مزار ہے وہ مسکت کے شہر سلالہ میں ہے تو سر کیا یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت یاکوب علیہ السلام جو ہے جورڈن میں پیدا ہوئے تھے تو اس کے بعد وہ مصر میں ہجرت کر گئے تھے جی بالکل میں پہلی دفعہ جب جورڈن گیا تھا تو میں ان کے گاؤں میں گیا تھا کیونکہ وہ جو ہمارا ٹور ہوتا ہے نا وہ پہلے سے آلریڈی تیہ ہوتا ہے سٹوریکل پلیسیز ہم نے ون ڈے میں کتری جانے تو ایک دن میں تو گیا تھا وہ ایک گاؤں تھا تو اس کے بارے میں کافی لوگ تھے دو تین سو لوگ تھے تو وہ حضرت یقوب علیہ السلام کا گاؤں دیکھ میں آئے تھے حضرت یقوب علیہ السلام جو تھے کیونکہ حضرت یقوب علیہ السلام کو دنیا سے حضرت یقوب علیہ السلام آج کے دور سے چار ہزار دو سو سال کر رکھے دیکھیں تو وہ گاؤں جو تھا یہ اردن میں وہ کہتے ہیں حضرت یقوب علیہ السلام میں در پیدا ہو گئے تھے پھر حضرت یقوب علیہ السلام مصر چلے گئے تھے اب مصر جانے کے دو وجوہات پہلی بھی وجوہات تھی کہ جو تہذیب مصر تھی وہ جورڈن سے بہت بڑی تھی اور بزنس سارا اوڈر تھا اور جو جورڈن ہے یہ بھی بڑے کافی دفعات جو تھے وہ مصر کے جو فرونوں تھے وہ ان کینڈر میں رہتا تھا اس لیے پھر ادھر چلے گئے حضرت یقوب علیہ السلام کے جو بیٹے پیدا ہوئے اور وہ سارا کیا کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بن یمین اور یہودہ یہ سارے جو ان کے بیٹے تھے یہ سارے مصر کے سارے لکسر میں پیدا ہوئے تھے کیوں کہ حضرت یقوب علیہ السلام جو تھے یہ لکسر میں رہتے تھے کیونکہ فرون سارے ادھر تھے ترکی سارے ادھر تھی تو پھر اکثر ادھر چلے جاتے تھے